ایک چیز جو میں نے انسکسیسپل لوگ کے اندر بہت زیادہ observe کی ہے وہ ہے they always play the victim card they always blame others for their own issues for their own weaknesses یا یہ گورنمنٹی خراب ہے یا یہ ایکانومی خراب ہے یار آج کل کس پہ اعتبار کیا جائے کوئی اعتبار کے قابل ہی نہیں ہے سب دھوکہ دیتے رہتے ہیں یا سوشل اسٹیٹس بھی تو مینٹین کرنا ہے یار اگر یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا یہ جو جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ blame کرتے رہتے ہیں دوسروں کو اور اس چکر میں جا کے initiative نہیں لیتے اور اپنے initiative نہ لینے کو justify کرتے رہتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ایکانومی اتنی خراب ہے اگر ہم کچھ کرنے ہی کوشش کریں گا اور کچھ ہو گیا family کو کیسے support کریں گے آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ لوگ جن companies کے اندر کام کرتے ہیں ان companies کے owner جو تھے وہ اسی طرح سوچا کرتے تھے ایک زمانے کے اندر آپ کسی بھی بڑے بندے کی بائیگرفی اٹھا کے دیکھ لیں believe me جب اس نے business start کیا تھا یا کوئی بھی initiative لیا تھا اپنی زندگی کے اندر اس کے ذہن میں یہی challenges یہی issues یہی obstacles یہی سب فکریں جو general public کو آتی ہیں اس کو بھی یہی سب فکریں آئیں تھیں شروع کے اندر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے چاہے وہ Bill Gates ہو چاہے وہ Steve Jobs ہو چاہے وہ Elon Musk ہو چاہے وہ Jeff Bezos ہو چاہے وہ Ray Kro دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ فکریں نہ آتی ہیں جب کوئی initiative لیتا ہو لیکن یہ لوگ successful اسی وقت ہوتے ہیں جب وہ ان فکروں کو side میں ڈال کے ان challenges کو head on لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے اپنا راستہ بناتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ دن میں کئی motivation videos دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دیکھنے کے بعد بھی اس سے energy نہیں لیتے وہ دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگ کو initiative نہیں لیتے کب تک wait کرتے رہیں گے کتنی ویڈیوز اور دیکھنی پڑیں گے کب push کریں گے اپنے آپ کو جا کے جب کوئی نہیں آئے گا اوپر سے اتر کے کوئی push کرنے کے لیے نہیں آئے گا آپ لوگ کو یہ آپ لوگ کو خود ہی push کرنا ہے we are humans اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے بہت سارا potential رکھا ہے بہت ساری abilities رکھی ہیں day to day task کرتے وقت آپ کو نہیں سمجھ میں آگا آپ کے اندر کیا potential ہے کیا abilities اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں until and unless آپ اپنے آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالیں کسی challenge میں نہیں ڈالیں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس time نہیں job کرتے ہیں صبح جاتے ہیں رات میں آتے ہیں میں اسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ رات میں آتے ہیں of course تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سارے وہ لوگ بھی تھکے ہوئے ہوتے تھے جنہوں نے اپنی business کھڑے کیے جنہوں نے اتنی بڑی-بڑی empires بنائی ہیں یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں rags to riches کی stories کیا ہیں کسی کی بھی stories پڑے ہیں یہ ہر بندے کے ساتھ یہ setbacks تھے ہر بندے کے ساتھ challenges تھے issues تھے لیکن وہی لوگ تو اپنی empire build کر پاتے ہیں کہ جو اپنے جتنا بھی 24 hours ہوتے ہیں وہ جتنا بھی busy ہوتے ہیں اس میں سے time نکال کے وہ تھوڑا 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 steady کرتے رہتے اور ہلکی ہلکی progress daily basis کو پر کرتے رہتے ہیں you all need to understand کہ success کس چیز کا نام ہے کوئی بھی aim بنائے daily basis کے اوپر اگر آپ one person بھی progress کرتے ہیں daily basis کے اوپر half an hour بھی اپنے objective پہ کام کرتے ہیں you will be successful in couple of months in couple of years believe me ہم لوگ social media کے اوپر بہت time spent کرتے ہیں میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں میں وہاں پہ جب بھی گھومتا ہوں تو چاہے یہ hotel پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جا کے وہ گپے مار رہے ہیں دو تو تین تین گھنٹے وہاں پہ بیٹھے میں جا کے اور یہ daily کا routine ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگئی یہ مہنگائی کبھی ختم نہیں ہوگی یہ مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہے گی آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے stop playing this victim card responsibility لینا شروع کریں government کو blame کرنا چھوڑ دیں economy کو blame کرنا چھوڑ دیں اپنے surroundings کو blame کرنا چھوڑ دیں چیزوں کو blame کرنا چھوڑ دیں لوگوں کو blame کرنا چھوڑ دیں کہ آج کار اعتماد کس پہ کریں آج کی ویڈیو is a motivational video I am motivating you guys to take initiatives get out of your comfort zone نکلیں باہر سے step out کریں اپنے کب کریں گے جا کے اگر ابھی نہیں کریں گے یہ جو کل 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 ہوتا رہتا یہ نگل جائے گی زندگی اسی طرح تو آپ کو اللہ نے جو potential دیا ہے اس کو limit کیوں کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیوں wait کر رہے ہیں جا کے یہ جو ہمارا mind ہمیں بتاتا ہے یار یہ ہو جائے گا یار وہ ہو جائے گا فرانے نے کیا تک یہ ہو جائے گا نیچے گریں گے نا تو زندگی کی حقیقتیں کھولیں گی آپ کے best friends کے natures کھولیں گے آپ کو اندازہ ہوگا زندگی کیا ہے ابھی تک ہم لوگ ایک illusion میں رہتے ہیں ہمیں زندگی کی اصل meanings نہیں پتا ابھی جب تک initiatives نہیں لیں گے challenges faced نہیں کریں گے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں دھکے لیں گے جا کے مشکل میں کیسے دھکیلتے ہیں کوئی aim جب آپ ایک objective بنائیں گے تو ایک vision set کریں گے اور اس کے اوپر کام کرنے start کریں گے problems آئیں گی but as I told you couple of times in my previous videos وہ challenges وہ obstacles temporary ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کو شروع میں چھے مہینے سال ایک دو سال لگ جائیں گے اس کے بعد چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی عاشقال ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی اللہ تعالی یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم initiative لو نکلو اپنے comfort zone سے اللہ نے جتنا ہمیں potential دیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو realize کریں اس کو realize کرنے کے بعد ہی تو نہیں کرتے نہ ہی کر پا رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ 9 to 5 کے اندر پھسے ہوئے ہم لوگ جا کے صبح جاتے رات میں آتا اور کچھ نہیں کرنا ہم لوگ کو جا کے اپنے اوپر کام نہیں کرنا اپنی skills develop نہیں کرنی اپنی physique کے اوپر کام نہیں کرنا اپنی health کے اوپر کام نہیں کرنا اپنی mental health کے اوپر کام نہیں کرنا اپنی communication presentation analytical intellectual skills کو پر کام نہیں کرنا اپنی common sense کو increase نہیں کرنا books نہیں پڑھنی دنیا کو نہیں سمجھنا اپنی financial knowledge کو increase نہیں کرنا people management پہ کام نہیں کرنا frustration management پہ کام نہیں کرنا anger management پہ کام نہیں کرنا جب تک ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کریں گے آپ کو یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہمیشہ مہنگائی فیل ہوگی آپ کو ہمیشہ دوسرے سائیڈ ہمیشہ کرپ لائے گی آپ کو ساری governments کرپ لائیں گی آپ کو economy خراب لائے گی آپ کو opportunity نظر ہی نہیں آئے گی جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے اور جب آپ نے اپنے comfort zone سے step out کیا اپنے ایک vision بنایا اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا believe me ایک سے دو سال کے اندر آپ نیچے جاؤ گی social hit پڑے گی لوگ تھوڑے سے دور ہو جائیں گے تھوڑی سی سننی پڑے گی باتیں family members کی بھی سننی پڑے گی دوست کی بھی سننی پڑے گی کے دوبارہ سے تو believe me آپ کے mind کی perspectives change ہو چکے ہوں گے آپ کو اپنے دماغ کے جو ڈھکانے یہ کھولنے ہیں life وہ نہیں ہے جو آپ لوگ ابھی جی رہے ہیں believe me چھوٹی سی گاڑی ایک اچھا سا گھر یا کوئی اچھی سی گاڑی life اس سے بہت زیادہ ہے دنیا اس سے بہت زیادہ کر رہی ہے لیکن آپ لوگ کو information نہیں ہے آپ لوگ mentors کو سنتے نہیں آپ لوگ books پڑھتے نہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیسے رہ یہ کام تو please اپنے آپ کو push کریں اپنے آپ کو motivate کریں اپنے آپ کو زندگی میں آگے لے کے جائیں چیزیں مشکل نہیں ہیں آپ دیکھیں گے things will be in place by themselves خود ہی اللہ کی مدد آئے گی جب آپ ایک step بڑھائیں گے آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی جب آپ گریں گے اللہ تلہ آپ کو سمال لے کر جا کے this is how it works یہ باتیں کوئی نہیں بتایا گا اپنا potential ضائع مت کرو آپ لوگ کروڑ پتی عرب پتی بن سکتے ہو سارے جا کے آپ لوگ زندگی میں اس سے بہت زیادہ گناہ پیسے کما سکتے ہو جتنے آپ ابھی پیسے کما رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہیں these are peanuts یہ کچھ بھی نہیں ہے جا کے اپنے potential کو realize کرو اپنے چیزوں کو نکلو سمجھو سیکھو challenge کرو اپنے آپ کو